خاص طور پر ماں باق سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماں باق کے لئے تکلیف نہ بننا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتا ہے تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی کیامت آ جائے گی یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بتتمیزی اور بیٹیاں عام طور پر فروم وردار ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو کیامت آ جائے گی تو بچھو تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں میرے اللہ کہتا وَخْفِ اللَّهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے سامنے بچھ جا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف کا اردو میں ہے یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے ویسے اُف حقار اُف پتک آتا ہے کہ اب ناکھن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے ناکھن دیکھ لیے دیں ناکھن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا اس کو عربی میں اُف کہتے ہیں کہ اتنا خفیق سا وزن بھی ماں باپ پہ ماں تے دالو کیونکہ دعا لے دو دعا وہ زیادتی کریں سہ جاؤ زیادتی کریں پی جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگریوں تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ سب سب دور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ صالح نے کہا وہ جو قسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے دیکھا تو قسائی بٹھا چاہو وہ بڑی مار کے گوش کٹ 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 کے بیچ رہا ہے وہ بڑے حیران ہوئے اے میرا جنت کا ساتھی کمیں بڑھ گئے جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوش کٹو پڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے موسیٰ چار بڑے نبی ہیں نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے اس نے جا کے وہ گوش کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا آٹا گوند کے رکھ دیا سالن تیار ہوا آٹا نرم ہوا روٹی بنائی تھالی میں رکھا روٹی سالن اور ایک گڑھیا اپنی چار پائی پر ایسے لیوٹی پر ایسی ہی ہوتا ہے ٹانگیں سکڑی ہوئیں اور ہاتھ ہی ہوں تو اس نے اس کو ہلایا مان جی روٹی کھا لو تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لکمیں بنا کے کھلاتا رہا یہاں تھا کہ اس نے کہا یعنی بس تو پھر اس نے اس کا مو ساف کیا جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے اس کی بڑا بڑا ہٹ تھی تو جب وفارہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے میں کسائی ہوں میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں پھر بچوں کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس سے لٹا رہے تھا تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا میں تجھے کسائی کمی اور موسیٰ کلیم میری کڑی اوقات ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو دعا دو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو بے عزت نہ کرو تو کوئی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں بہت کھڑا تم سارے بچے بچے بیٹھے ہو لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت عزت نفس کو تم کل کو باپ بننے والے ہو تمہاری کل شادی ہونے والی ہیں یہ ماں بننے والی ہیں تم باپ بننے والے ہو اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے تین سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے اس کے سارے نیورانی جل جاتے ہیں اور تین سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے سکول نہیں چاہیے میرے میں بھی نہیں کہا سات سال تک نماز بھی نہ کہو تو کیا کرو وقت دو محبت دو عزت دو احترام دو سات سال میں ہر شاہ بھر جائے گی پھر واپس تمہیں کرے گا ساری چندگی تمہیں واپس کرے ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں ایک تو ان پر سکول کا فوبیا سوار ہے دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے بچہ بات کرتا ہے ماں موبائل میں لگی ہو یہ کوئی ڈراما بکھی جانی ہے ہاں بکو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے بی 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 بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتا ہے میاں صاحب بات کرنے لگتا ہے بی گم فون میں لگ جاتا ہے یہ تو ہماری زندگی ہے اتنی لائف قوالیٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیر انہیں کھانے پر بھی کاروبار کر رہا تھا بھلا روٹے کھا رہا ہے زہر کھا رہا ہے چلو ایردو گنجا ٹائلٹ میں ٹیلی فون سو مر دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو اعتداء میرے نبی سے عبدالخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے میں بہت بیزی ہوں بہت بیزی ہوں میرے نبی کے سر پہ سات برعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں اور میرا نبی بچوں کے لئے روزانہ وقت نکالتے تھے اور وقت کیسے نکالتے تھے ان کے لئے گھوڑا بن جاتے ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے کمر کو لیول کر کے او میری کمر پہ بیٹھو دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تھے تمہارا ہونٹ کیسا ہے جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں وہ وقت نکالے یہ سبق تھا نسل کے لئے امت کے لئے دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے ان کے ساتھ کھیلتے بچوں نے آپ حیران ہوں گے حسین 6 سال کے حسن 7 سال کے اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی وہ دل دیا وہ محبت دی ہر شہر آج کال کے مام کیونکہ ایک مثال سے بات ارس کرتا ہوں جو بہت آسانی سسن میں آ جائے گی یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے سننا آتا ہے لیکن اس میں ایک بلو ٹوٹ ہوتا ہے وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا لگے رہو لگے رہو سارے رہا لگے رہو اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا آج کال کے والدین نے اپنے بچوں کو بلو ٹوٹ آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیسے آشفٹ ہوگا وہ کبھی اوپر سے گھر جائے گا کبھی ادھر سے گھر جائے کبھی ادھر سے گھر جائے شدت سختی ڈانڈ ڈپڑ ڈانڈ زتانے میں نے چھوٹی عمر میں سگرٹ پینے شروع کر دیا وہ پانچ چھ سال کے عمر چھ سال کے عمر اور اتنی عادت پڑ گئی ایک لئے میں چھپ کے پی رہا تھا میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا اس کی عمر چار زار میں کہا اتاہرمی آئی دیانا ہوایا میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے اب مجھے سگرٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے میں اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگورہ دہکتا ہوا اور وہ میرے یہاں پاہمہ تیرے موہ میں پاہمہ تیرے موہ میں پینے گا سگرٹ پینے گا اوہ میں نہیں پیندا میں نہیں پیندا یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں نہیں آیا نہیں چھوڑے وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فان اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگرٹ شروع کی وہ گاؤں کے دہاتی محول میں سارے پیتے تھے ہکا اور سگرٹ تو میں نے بھی شروع کر دی تو یہ میرے موں میں انگارہ ڈال رہی انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہر ہٹتا ہے وہ اور زدم میں آتا ہے محبت دو کل کو تم والدین بنو باپ بنو یہ ماں بنے بچوں کو عزت دو محبت دو میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتے تھے ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے مستر پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں کرسی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کے اس فاطمہ کا ہاتھ پکڑ پھر یوں چومتے وہ سالے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چار پائے پر بیٹھا تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گئے تو پھر وہ واپس آئے تو عزت دو یہ ایک چپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں دگری سے نہیں پیسوں سے نہیں سونے چاندی سے نہیں اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا موسیقا